پاک فوج کے سربراہ جنرل سید آسم انیر نے جو اہم کردار ادا کیا اس پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں وزیراعظم آزاد کشمیر چوتھ دنوارو لکھ نے جمعہ کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں حضراء کے ہمراہ اہم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم پاکستان نے آج اہم اشلاس بلایا جس میں کشمیری قیادہ سمیت تمام سٹیکھولڈرز نے شرکت کی اور آزاد کشمیر کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے تائیس ارب روپے کے فورے ریلیف پیکج کا اعلان کیا اور وزیراعظم پاکستان کی ریلیف پیکج کی روشنی میں حکومت نے عوام کے لیے آٹے اور بجلی میں ریلیف کے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیئے انہوں نے کہا کہ اپنے فرائز کے انجام دہی کے دوران چاہید ہونے والے سمب انسپیکٹر ادنان قریشی کو سلام پیش کرتا ہوں ان کی فیملی کو ایک کروڑ روپے ریلیف دیا جائے گا آج بھارت میں عجید ڈیول کے گھر صفے ماتم ہوگی وزیراعظم آزاد کشمی چودری انوار الحق نے کہا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی جارب سے سستی بجلی اور سستہ آٹا ایسے مطالبات تھے جو حق بجانب ہیں جمعہ کشمیر ہاؤس میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم چودری انوار الحق نے کہا کہ کشمیری عوام کے مطالبات فیڈرل حکام کے پاس لے کر گیا سابق نگران وزیر دفاع انوار علی حیدر کی سربراہی میں مذاکرات ہوئے اس ایشو پر صدر پاکستان نے اہم اشلاس طلب کیا صدر پاکستان کے اقدام پر ان کا شکر گزار ہوں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان کی شکر گزار ہے حکومت پر امن جیتو جہد کے خلاف نہیں ہے حکومت نے سبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ایک سو پولیس اہلکار زخمی ہوئے فرائز کی انجام دہی کے دوران ایک سب انسپیکٹر شہید ہوا آج وزیراعظم پاکستان نے اس اہم ایشو پر اہم اشلاس بلایا وزیراعظم پاکستان کا کشمیری عوام کابینہ اور اتحادی حکومت کی جانب سے شکریہ آدھا کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان کی ہدایت پر عرصوں سے حل طلب مسائل منٹوں میں حل ہوئے یہ دونوں معاملات وفاق سے منسلکتے آٹا اور بچھلی کے حوالے سے جاری ہونے والے نوٹفیکیشن آزاد کشمیر میں فل فور نافذ ہوں گے یہ مستقل ریلیف ہے انہوں نے کہا کہ بھارت آزاد کشمی میں جو آگ لگانا چاہ رہا تھا اس میں اسے ناکامی ہوئی وزیر برین سمال انڈسٹریز پروفیسر تقدیز گلانی نے کہا ہے کہ حکومت آزاد کشمی ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل سرمایہ کاروں کو بھرپور سہولیات دینے کے لیے تیار ہے وزیر حکومت پروفیسر تقدیز گلانی نے سرمایہ کاری کے فروغ کے حوالے سے جدہ میں منقضہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر میں ٹورزم، ہائیڈرل، منرلز اور سمال انڈسٹریز کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں سعودی عرب جیسے موالک آزاد کشمیر میں سرمایہ کاری کریں انہیں خوش آمدید کہیں گے ایسوسییشن برائے سنتی نمائش آزاد کشمیر میں بھی سنتی نمائش کا احتمام کرے حکومت بھرپور معاونت کرے گی ہم اپنی چھوٹی اور گھریلو سنتوں کو فروغ دے کر بے روزگاری کا خاتمہ کرنا چاہیے پی آئی ڈی ڈیجیٹل سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجئے اجازت دیجئے مزید خبروں اور اپنی چاہیے